اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل پیشاب روک کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں الماس صاحب یونان سے بہت تیز اگر پیشاب آ رہا ہے تو پھر روک نہیں سکتے اس کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سراحتر اس بارے میں حدیث ہے کہ مدافعات اخبسین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ اس سے نماز میں دل نہیں لگے گا ہلکا پھلکا آ رہا ہے وہ تو چوبیس گھنٹے ہے ہر آدمی کو تھوڑا بہت مسانے میں پیشاب تو ہوتا ہی ہے وہ تھوڑا یعنی ہلکا پھلکا ہے پریشر زیادہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نماز میں دل لگا رہے گا میرا بار بار پیشاب کی طرف توجہ نہیں جائے گی نماز میں تو پھر آپ روک کے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر پریشر سے آ رہا ہے تو پھر آپ وضو کر لیں پیشاب کر کے دوبارہ وضو کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں میں وضو سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درخ کے پتے جھڑتے ہیں بہت تیری سے گناہ جھڑتے ہیں سردیوں میں وضو کرنے سے تو یہ فضیلت ہے پہلے کھانا کھائیں یا پہلے نماز پڑھیں کیا کھانے کو نماز پر مقدم کرنا جائز ہے جعفر اقبال ہنگو سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ اقامت کی آواز آ رہی ہوتی تھی کھانا آ جاتا تھا آپ پہلے کھانا کھائے کرتے تھے تو شریعت میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر کھانا سامنے آ جائے اور جماعت کھڑی بھی ہو تو پہلے کھانا کھالیں پھر نماز پڑھیں لیکن یہ اس صورت میں ایک ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہو اور آپ نے اسپیشل نماز کے ٹائم پہ کھانا نہ تیار کروایا ہو کھانا بعض دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے اور اتفاق سے ایسے ٹائم پہ تیار ہوتا ہے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو ایسا اتفاق کبھی کبھار ہوتا ہے تو پھر ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے بھی کھانا کھا کے تسلی سے نماز پڑھو نہ کہ نماز پڑھ کے تسلی سے کھانا کھاؤ تو تسلی نماز کے ساتھ ہونی چاہیے کھانے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے بعض دفعہ وہ مشہور واقعے ہیں حضرت مفتی تقیو اسمانی صاحب دامت برکاتہ ہم انہوں نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کہ کھانا تیار ہونے والا تھا تو کھانا لگنے والا تھا تو ہم نے اپنے والد سے کہا کہ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر تسلی سے کھانا کھائیں گے تو میرے والد صاحب نے کہا نا 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 پہلے کھانا کھاؤ پھر تسلی سے نماز پڑھنا نماز پڑھانے والا کام نہیں ہونا چاہیے اگر آپ بھوکے ہیں کھانا سامنے رکھا ہوا ہے گرم گرم کھانا ہے اسے چھوڑ کے جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کا دل کھانے میں اٹکا ہوا ہوگا کہ یار وہ کوفتے تیار رہے ہیں اس کے اندر اور وہ دیکھو بوٹیاں تیار رہی ہیں جلی سے سلام پھیرے امام صاحب نے تو بڑی خوشو خضو سے نماز شروع کر دی ہے تو اس حکمت سے شریعت نے کہا ہے کہ تاکہ نماز اتمنان سے ہو آپ کی تو کبھی کبار تو ایسا ہو جائے ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ معمولی کھانے جیسے آٹھ بجے نو بجے عشاء کی نماز ہے تو وہ ان کے ہاں کھانا ہی نو بجے پکتا ہے تو یہ روز جماعت کی نماز چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے کبھی کبار ایسا ہو تو ٹھیک ہے زبیر خان قطر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے جناب زبیر خان اس بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن سنت کے لحاظ سے ضعیف روایتیں ہیں جو بالکل بے غبار روایتیں ہیں وہ دو ہیں ایک تو بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سبا تا قوم فبالا و توضع فبالا قائمن و توضعو کما قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور کچھلے کا ڈھیر وغیرہ تھا تو محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کی رائی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حددتکم جو تمہیں یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے فلا تصدقوہ اس کی تصدیق مت کرو یعنی اس کو جھوٹا قرار دو تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کا انکار کر دو تو حضرت عزیفہ والی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بہرحال نبی نے یہ کام کیا ہے امی عائشہ تو چونکہ روز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ رہی ہیں اس کے حساب سے بتا رہی ہیں کہ نبی یہ کام نہیں کرتے تھے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تعقید سے اور اتنی پاوندی سے بیٹھ کے پیشاب فرمائے کرتے تھے کہ امی عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تب ہی تو کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس کا انکار کر دو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اصل سنت اور اصل عدب یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے ایک واقعہ ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو کبھی بھی ایک واقعہ کو اصول نہیں بنایا جاتا اصول ہمیشہ یعنی اصول اور ذابطہ وہاں سے اخص کیا جاتا ہے جو عام معمول ہو ایک دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا تو علماء اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں یا گھٹنے میں تکلیف ہو کوئی عذر ہو بعض نے یہ کہا کہ ایک بیماری ہے گھٹنوں کی یا کمر کی جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور علاج کے کر رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہو کر کر رہے ہوں تاکہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کو بلکل حرام نہ سمجھیں کیونکہ بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے تو جو جمہور علماء ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے عدب ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے مکروح ہے ناپسندیدہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھیٹے پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو یہ بالکل ناجائزہ حرام ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہو من البعول فَإِنَّا عَمَّتَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ پیشاب کی چھیٹوں سے بچو یہ نہیں پیشاب سے بچو اس لئے کہ اکثر عذابِ قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروح ہے ناپسندیدہ عمل ہے اصل سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حرام یا گناہ کبیرہ نہیں کہا جائے گا ناپسندیدہ مکروح کہا جائے گا اور اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر بالکل جائز ہے جیسے باز دفعہ واش روم میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی جب آپ کسی دوسرے کنٹری جاتے ہیں تو وہاں جگہ ہی نہیں ہوتی باز دفعہ انسان جلدی میں ہوتا ہے واش روم کا دروازہ بند ہے تو اب اتنی دیر انتظار کرنا مشکل ہے تو پھر چلو وہیں کھڑے ہو کر پیشاب کر لے انسان تو کوئی عذر ہے تو بالکل جائز ہے اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر بہرحال مکروح ناپسندیدہ ہے یہ عمل باقی اس بارے میں اور بھی بہت ساری روایتیں حضرت عمر سے مروی ہے کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا لیکن حضرت عمر سے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت بھی ملتی ہے تو باقی جو روایتیں ان میں دونوں طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں تو یہ دو حدیثیں بلکل بے غبار ہیں ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کی حضرت حضیفہ اس حدیث کے رابعی ہیں لیکن ایک واقعہ ملتا ہے اور دوتھرا امی آئیشہ جو آپ کی زوجہ ہے جو آپ کے حالات زیادہ جانتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے تو اس لئے علماء نے دونوں میں تطبیق دیئے اور تطبیق اسی طرح سے دیئے کہ کبھی کسی عذر سے ہو جائے تو بلکل جائز ہے بلا عذر یہ کام ناپسندیدہ ہے مکروح ہے اچھا ہاں علماء یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانی تھے انہوں نے ایک اور بات یہاں لکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے اس زمانے میں غیر مسلموں کا شعار بھی بن چکا ہے وہ بیٹھ کے نہیں کرتے پیشاب تو فرمایا کہ جو چیز غیر مسلموں کا شعار بن جائے اس سے اجتناب اور زیادہ ضروری ہے تو مسلمان قوم ہمیشہ سے اسلاف سے لے کے آج تک کھڑے ہو کر پیشاب کو مایوب ہی سمجھتے رہے ہیں برا سمجھتے رہے ہیں اور ویسے بھی ایک عجیب سی اس میں حیوانگی سی معلوم ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ مسلم قوم کا شعار بھی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں مسلمان تو جو چیز شعار بن جائے اس کی تاقید پھر اور زیادہ بن جاتی ہے اس میں چونکہ اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو غیر مسلموں کی اس میں مشابہت بھی ہوگی تو اس لیے عدب تمیز اور سنت اور طہارت ان سب چیزوں کا تقاضی یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے بچوں کو تنبی کرنی چاہیے اگر وہ واش روم میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں آج کل یہ چیزیں بلکل ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں بس ظاہری عدب و عداب رہ گئے ہیں تینکیو وینکیو بات سے پہلے لگا دیتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں ائرپورٹ پہ کبھی جانا ہو تو بچے واش روم میں کھڑے ہو کر ہی پیشاب کر رہے ہوتے ہیں بڑی پڑی لکھی فیملیز کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو عدب سکھانا چاہیے اور خاص طور پر اس طرح پیشاب میں چھیٹے بہت پڑ رہی ہوتی ہیں ان کی باڈی پہ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کریں لیکن بہرحال حرام نہیں ہے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو تو یہ نہیں کہ اس پہ حرام ہونے کا یا گناہی کبیرہ کا کوئی فتوہ لگایا جائے گا ایسا نہیں ہے